اگر آپ چیز کے دیکھو یہ جلا ہوا ہے کہ ہم نے حضور کی ہزاروں حدیثیں چھپا کے ان کو بول مول کر کے شاپوں میں ڈال کے رکھا ہوا ہے ہم اس عوام کو نہیں بتاتے میں آپ کو بلگلہ نہیں کرتا یہ محراب و ممبر کا خصور ہے ذرا اپنے مولانا صاحب سے چاہے وہ جو بھی ہیں آپ کے امام صاحب ان سے اتنا تو پوچھئے مولانا آج ایک بڑا کمزور علم والا آدمی آیا تھا وہ بتا کے گیا ہے کہ نبی اور خدا کا آرڈر اتنا نماز پہ زیادہ سختی نہیں ہے جتنا اہلِ بیعت کے لیے ہے آپ نے تو ہمیں ان بات ہی کبھی نہیں بتائی میرے دوستو آؤ اللہ کے نبی کی سیدی سے کہ میرے حضور دنیا سے جا رہے تھے آپ کی زمان پر آخری نفذ یہ تھا پہلے فرمایا السلام السلام نماز پڑنا نماز پڑنا اور پھر میرے نبی نے آخر میں فرمایا میری آلِ بیعت کا خیال رکھنا اُزَكِّرُقُمُ اللَّهَ فِي آلِ بیعتِ 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 میں تم اپنی آل کے معاملے میں خدا سے درا کے جا رہا ہوں خدا سے درا کے جا رہا ہوں خدا سے درا کے جا رہا ہوں یار ایمان سے بتائیے آمنہ کلال اگر ویسے ہی کہنے میری امت یہ کرنا ہے تو وہ بات کتنی بڑی ہوتی ہے اور اگر حضور اپنی امت کو ببکت ویسال آخری وسیعت یہ کریں کہ میرے بعد میں تم سے اور کچھ نہیں مانگتا فقط میری آلِ بیت سے محبت کرتے رہنا ہے اب بتائیے آلِ بیت کی محبت ہم پہ کس قدر لازم اور ضروری ہے اے مصطفیٰ کریم ببکت ویسال جس چیز پہ میرے نبی نے سب سے زیادہ زور دیا وہ آلِ بیت ہے اور میرے نبی مکرم سیدے کونین کی سیدی سے میرے آقا نے فرمایا انہی سائلکم فی اس نئی اے میری امت تیاری کر کے آنا قیامت کو باقی معاملے تم سے تمہارا خدا پوچھے گا دو چیزوں کے بارے میں میں تم سے سوال کروں گا اقبال نے کہا تھا اے میرے اللہ تو غنی از ہر دو عالم من فقید تو غنی از ہر دو عالم من فقید روزِ محشر اوز رہائے من فقید گرد تو میں بھی انہی حساب امرانا فقید از نگاہِ مصطفیٰ پہ نہاں بکید اے اللہ پہلے تو تُو مجھے بغیر ساتھ کی بخش دے تیری نربانی میں تیرے معبوب کو مت ہی مجھے بخش دے تُو غنی از ہر دو عالم من فقید تُو کائنات کا بادشاہ میں منتا ہے قیامت والے میں نے میرے حضوروں کو قبول کرنا ہے اور اگر میرا صاحب ضروری تُو نے لینا ہے ضروری تُو نے میرا حساب لینا ہے تو میرے حضور کے سامنے میرا حساب نہ لگے اگر حضور کے سامنے طرح حساب لیے جائے تو کیا ہو اقبال کہتا ہے کہ جب میرے گناہ ان کے سامنے آئیں گے تو گناہ میرے ہوگے شرمندگی حضور کو ہوگی کہ میرا عمتی ہوگر کیا کرتا رہا ہے میرے دوستوں میرے نبی مکرم سید کنین کے عاشق کہتے ہیں کہ اے اللہ قیامت کو حضور کے سامنے ہمارا حساب نہ لینا لیکن یامعہ نبی فرماتے ہیں انیسائی تُو نے فی اس نائل قیامت کے دن لوگو باقی سوالات تم سے اللہ پوچھے گا میں محمد توباتوں کو تم سے سوال کروں گا فی القرآنِ قرآنِ عطرتی ایک میں پوچھوں گا میرے بعد قرآن سے کیا تعلق جوڑا اور دوسرہ میں تم سے پوچھوں گا میری اہلِ بیت اور میری اولاد کے ساتھ کیا فلوق کی آیا مزاک ہے یہ کسی ہے تو فرقے کسی اس نام نے بنا لیا کہ بس وہ انہوں نے ٹپیکلی ماتم کرنا ہے سال کے دس نینوں کے اندر اور بس جناب انہوں نے چلے جانا ہے ہم سمجھتے ہیں شاید یہ کوئی دس نینوں کے لیے یہاں حسین ہے باقی سارا سال کے لیے چھٹی ہے وہ میرے بھائی گوھر سے سنو آلِ بیتِ اتار کی محبت ہر فردِ مسلم پہ ہر لمحہ فرض ہے ہر جگہ فرض ہے ہر وقت فرض ہے بلکہ پہلا فرض آلِ بیت کا پیارے اور باقی فرض سارے بعد آئے ہیں اللہ کی حبیب زور دے رہے ہیں ہر جگہ نماز کے اندر خطبے کے اندر میں آگے خطبہ عرض کروں گا ممبر پہ بیٹھ کے مسجد کے اندر مکہ کے اندر حج کے موقع پہ ہر جگہ آلِ بیت آلِ بیت آلِ بیت علی علی زہرہ حسن حسین علی زہرہ حسن حسین اور پھر امت کو کہہ رہا ہے میں تم سے جو کچھ میں نے تم پہ کرم کیا اس کے بدلے میں میں تم سے کچھ بھی نہیں مانتا جو میں نے تمہیں جہنم سے بچایا جو میں نے تم پہ کرم کیا اور میں نے جو کچھ تمہیں دیا نبی ہو کر کتنا کچھ دیا نبی نے صاحب لگاؤں نا زندگی ساری لگے رہو گے حضور کے احسانوں کا احاطہ نہیں کر سکتے اور حضور کیا کہتے ہیں فرماتے ہیں جو کچھ میں نے تمہیں دے دی ہے میں اس کا بدلہ تم سے نہیں مانگتا اور تم دے بھی کیا سکتے ہو ہاں اگر مجھے کچھ دینا چاہو نا تو صرف ایک سوال کرتا ہوں اللہ المبدت فی القربہ میرے قرابتداروں میرے عزیزوں رشتداروں کا خیال رکھنا ہے تو نبی کے صحبہ دوڑے دوڑے آئے تھے یا نبی اللہ اقرابتداروں کے نام بھی بتائیں جن کا پیار اللہ نے ہم کے فرض کر دیا ہے جن کا پیار ہم کے اللہ نے فرض کر دیا ہے میرے نبی مقرم نے فرمایا اوہ ان میں ایک علی زہر آئے اور اس کے دو بیٹے حسن اور حسین ہیں اور یاد رکھو قبر میں بھی میرے نبی نے فرمایا جس کے دل میں میری آلِ بیت کا برز ہوا جس کے دل میں میری آلِ بیت کا برز ہوا قیامت والے دل اللہ اس کو یہودیوں کے ساتھ کھڑا کرے سارے کہو استفراللہ اللہ اکبر داڑی بھی رکھی ہوئی یہ نمازیں مسلح تفنیاں سب کچھ ہیں پر دل میں آلِ بیت کا اگر کیا ایک برز ہے میرے نبی نے فرمایا وہ میری قمت کی صفوں میں نہیں یہودیوں کی صفوں میں اٹھے گا اور دوسری جگہ میرے نبی مکرم سیدے کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا نے فرما قیامت والے دن جب تمہارے آقوں میں نام آمال دیا جائے گا بہت بڑی عدیس بہت بڑی بات کرنے لگوں آپ کے سامنے قیامت والے دن جو مومنین کے ناتوں میں نام آمال والی کتاب پھگڑا ہی جائے گی آمال والا لکھا ہوا آمال ناما میرے نبی نے فرمایا جو مومن کا آمال نام ہوگا اس کا ٹاپ پہ لکھا ہوگا علی سے پیار کرنے والا ہے پیار عجیب جس طرح کتاب پہ لکھا ہوتا ہے نا ریاضی انگریزی وہ دیکھنے والا ہوتا ہی دیکھنے دا ہوئے انگریزی اور بھائی جن کے گھروں میں کتابیں لبریری ہیں موجود ہیں کہ بھلا شاہ جی ظاہر ہے شاہ جی ایک ایسی کتاب ہو جس کے اوپر لکھا ہو تو دور سے دیکھے کہتے ہیں لا ہوئے ہونا اور اے جی کتاب ہوئے جس کے اتنے کاتھی باتھی کچھ نہ لکھیا ہوئے جب انہوں اندروں فرولنا پہندا ہے میرے نبی نے فرمایا مومن کے صحیفے کے ٹاپ پہ لکھا ہوگا یہ علی سے پیار کرنے والا ہے اس کی شرع میں علماء فرماتے ہیں اس کی شرع میں فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہوگا کہ جب اس کے ہاتھ میں یہ تصویر یہ تحریر نور کے کلم سے لکھی ہوئی ہوگی نور کے کلم سے لکھی ہوئی ہوگی نور کے لفظوں سے لکھی ہوئی ہوگی دور سے جب فرستے دیکھیں گے اچھا یہ علی سے پیار کرنے والا ہے آپ کا رستہ ادھر ہے کچھ وہ ہوں گے جن کو این موقع پر روک لیے جائے گا ستوف رکو وہ احران ہوں گے ساتھ کہیں گے عمیر صاحب سوال جو آپ پر ہم سے سارے ہو نہیں کہیں نماز کلیر ہو گئی ہے تسمیہ سسمیہ سب کچھ کلیر ہو گئی ہے اب یہ کیوں روک ہے پتہ نہیں کون روک لیے یہ آخری اتنے میں اعلان ہوگا انہوں مشکولون ان سے آخری اور بپ قویسٹن باقی ہے کیا سوال ہوگا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں انہیں روک کے پوچھا جائے گا جنت کی امیدیں لگا کے آنے والوں کیا دل میں علی اور علی کے بچوں کا پیار بھی لے کے آئے یہ وہ موقع ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ آج اس قدر وہ پشتاوا کریں گے اس قدر وہ پشتائیں گے کہ وہ کہیں گے یا اللہ ہمیں واپس بھیج دے جو جو تیرے اکام ہوگئے انہیں کہا جائے گا نہیں دنیا ختم ہو گئی اب فیصلے کی گھڑی ہے فیصلہ یہی ہے جس کے دل میں آل محمد کا پیار نہیں ہے ہم اس کے لئے ہمیشہ کے لئے جہانم کو تیار کر کے رکھا ہوا ہے خطبہ حجت الودا وہ مشہور خطبہ کسی کالے کو گولے پر گولے کو کارے پر چٹے کو کالے پر کالے کو چٹے پر کسی ابھی کو اجمی پر کوئی فضیلت دیں گے اللہ بھی تقوی یہ مولویوں توتے نہ لو نہیں رٹھائے ہوئے بچے آئے شاہدی لیکن یہاں پہ ڈنڈی یہ ماری ہے کہ اگلا الفاظ اس میں سے بھی کھا گئے سعی حدیث ترمزی مسلمت نے اور دیگر کتابوں میں موجود ہے کہ میرے نبی نے جب خطبہ دیا پہلے فرمایا کسی کالے کو گولے پر گولے کو کالے پر کوئی اللہ بھی تقوی تفصیل میں بیان کیا کسی غریب کا حق نہ مارنا عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا غلاموں کا حق نہ مارنا یتیموں کا حق نہ مارنا اس لیے ایک انگریز نے جب یہ خطبے کے الفاظ پڑے وہ کہنے لگا اگر محمد کا ایک خطبہ ہی دنیا میں رائج کر دیا جائے انسانیت کے حقوق کی پامالی رکھ جائے کے لیکن اس خطبے کے آخری الفاظ نہ جانے کیوں ہم لوگ بیان نہیں کرتے وہاں پر میرے نبی نے آخر میں ناست میں فرمایا تھا انی تارکن فی کم السقل ہیں میں تم سے جدا ہونے لگاؤں میں تمہیں چھوڑ کے جانے لگاؤں ارے میرے صحابہ مجھے بلاوہ آنے لگا ہے اور میں اس کا جواب ہاں میں کر دوں گا مجھے بلاوہ آئے گا میں ہاں کر دوں گا لیکن انی تارکن فی کم السقل ہیں میں تمہیں دو بڑی بھاری چیزیں چھوڑا ہوں انی ترکتم فی کم ما ان تمسقتم بھی لن تدلو بادی آدم آزم من الآخر کتاب اللہ وعیتی آئی بیتی لنی تفرقو حتی جردہ علیہ الہول حقوق اللہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا سنو میں دنیا سے جانے لگاؤں لیکن تمہیں دو بڑی بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک دوسرے سے پڑیئے ایک اللہ کی کتاب ہے قرآن اور دوسرا میری اہلِ بیت بس دوسرا میری اہلِ بیت حضور کیا کریں ان تمسقتم بھی لن تدلو بادی اگر ہاتھ مضبوطی سے انہوں کا جامل پکڑ کے رکھو گے نا میرے بعد گمرا نہیں ہوگی اس لیے دوسری عدیس انی سائلکم ان اسنین یوم القیامہ قیامت والے دن میں دو چیزوں کا سوال تم سے علاقی میں کروں گا قرآن چھوڑ کے آیا تھا کیا صلوق کیا اپنی آل چھوڑ کے آیا تھا کیا صلوق کیا ایک خطبہ یہ خطبہ مہنس ہے حجت اللہ دا اور دوسرا خطبہ غدیرِ خون موسیقی